توبہ ٹیک سنگھ کا واقعہ ہے باپ کمرے میں مجود ماں کمرے میں مجود سارے بہن بھائی کمرے میں مجود اور ایک بیٹی کو ایک بہن کو جو ہے سب کے سامنے گلہ دبا کے تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا جاتا ہے اس لڑکی کا نام ماریا ہے توبہ ٹیک سنگھ کا یہ واقعہ ہے اور جو ہے وہ بڑا بھائی اس کا گلہ دباتا ہے اور چھوٹا بھائی ویڈیو بناتا ہے چھوٹے بھائیوں پر ہمیشہ بہنوں کی شفقت ہوتی ہے بہنیں چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور چھوٹا بھائی بھی بہنوں کو جو ہے وہ واقعی بڑی بہن بلکہ بلکل ماں کی طرح سمجھتا ہے اسی لئے اس چھوٹے بھائی کو اتنی تکلیف تھی اور میرے خیال سے گھر میں چھوٹے بھائی کا بس نہیں چلتا تھا اور اس کے سامنے کئی بار جو ہے اس کی بڑی بہن کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا وہ تنگ آ چکا تھا وہ زچ ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرا باپ اور میرا بڑا بھائی کسی طریقے سے جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں قانون کے شکنجے میں آئیں اور ان کو سزا ہو اور میری بہن ان درندوں کے چنگل سے چھوٹ جائے اس بیٹی کو کہتے ہیں کہ جی ستارہ اور اٹھارہ مارچ کی رات کو قتل کیا گیا اس کے بعد چپ کر کے اس کی تدفین بھی کر دی گئی اور کانون کان خبر نہیں ہونے دی گئی چھوٹے بھائی نے ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئی اور یہ ویڈیو رونگٹے اٹھا دیتی ہے اور جو ہے وہ مائیں بیٹیاں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور میرے خیال سے ڈی پی او آر پی او اور آئی جی نے فوراں نوٹس لیا اور گرفتاریاں شروع کر دی اور میرے خیال سے سٹیٹ کو اس واقعہ کا خود مدائی بننا چاہیے کیونکہ بہن اتنی مضبوط نہیں ہوگی کہ وہ بھائی اور باپ کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے اور اگر سٹیٹ مدائی نہیں بنتی تو پھر یہ چھوٹ جائیں گے اور یہ واقعہ اتنا دردناک ہے کہ یہ دیکھ کر اور سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ عورت ذات اور بنتے ہوا کام جاتی ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ بہت سے لوگوں کو انصاف بھی دلا دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بھی بنا دیتا ہے سوشل میڈیا جب سے آیا ہے بہت سے لوگ بے نکاب ہو گئے ہیں ظلم کرنے والے ظلم برداشت کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس ظالم کا کلپ بنائیں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں جیسے ہی کلپ سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے اس کے بعد یہ عوام جو کہ دردے دل رکھتی ہے یہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور پھر قانون حرکت میں آتا ہے پھر ریاست حرکت میں آتی ہے پھر پنجاب پولیس حرکت میں آتی ہے اور پھر ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ماریا کے اس وقت ذہن میں اور دل میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ میرا باپ سائیڈ پر بیٹھا ہے میری ماں میرے بہن بھائی کمرے میں مجود ہیں اور ان کے سامنے میرا گلہ دبا دبا کے جو ہے مارا جا رہا ہے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کام پر رہی تھی اور جو ہے وہ جس منجی پر لیٹی ہوئی تھی وہ منجی ہل رہی تھی بڑے بھائی نے اس کو گلہ دبا کر قتل کیا جب دیکھا کہ سانسیں ختم ہو گئی ہیں تو اس کے بعد باپ نے اس کو پانی پلایا کہ شاباش تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور تم نے جو ہے اپنی بہن کو اور میری بیٹی کو مار دیا ہے اب تفتیش میں سامنے یہ آیا ہے کہ غیرت کے نام پر انہوں نے قتل کیا ہے اگر غیرت کے نام پر تم لوگ نے قتل کیا ہے تو تم لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تم لوگ کون ہوتے ہو کہ کسی کی جان لے لو یا کسی کو قتل کر دو یہ کام عدالتوں کا ہے یہ کام جو ہے ریاست کا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو ریاست اس کو یا عدلیہ اس کو یا جو ہے ہماری معزز عدالتیں اس کو کیا سزا دیتی ہیں تم لوگ فیصلہ کرنے والے کون ہو لیکن اب تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے وہ ہے پھانسی کی سزا اور اس سے کم سزا جو ہے وہ بالکل تم لوگوں پر اچھی نہیں لگتی اس کے باپ کو اور اس کے بیٹے کو جس نے مارا ہے ماریا کو ان کو کم از کم جو ہے پھانسی کی سزا دینی چاہیے اور سر عام چوک میں دینی چاہیے وہ عام کے سامنے تاکہ عبرت کا نشان بن جائے اور آج کے بعد کوئی باپ یا کوئی بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو اس طرح سے قتل نہ کرے اور اگر قتل کرنے کا سوچے تو ان کے ذہن میں یہی پھانسی آجے جو کہ چوک میں دی ہوگی موسیقی